پھر فرمائیں سمعون للقدب یہ تقرار کے لیے ہے یعنی پیچھے بات ہو چکی ہے اس کو دوبارہ دھوہرائے جا رہے ہیں تقرار کیوں ہوتی ہے تاقید کے لیے پھر پچھلے سبق بھی یاد کر لیں اور ایک اور نئی بات بھی اس میں شامل کر لیں سمعون للقدب یہی لوگ ہیں جو جھوٹ کے سننے والے ہیں یا قبول کرنے والے ہیں یا اس میں دلچسپی لینے والے ہیں یا جاسوسی کرنے والے ہیں اکالون لسحت بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو اکال کا لفظ جو ہے یہ آقل سے مبالغ ہے آکالا کھانا یا اکلون کا یا اکل کا جو روٹہ آپ پڑ چکے ہیں اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں لسحتی حرام کو سحت کیا ہے ہر حرام مال عام معنی اس کا کیا ہوگا ہر حرام مال لیکن سحت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے وہ چھلکا جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے جیسے آپ دیکھیں کہ کینو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے تو ایک اس کی جڑ بنیاد ہوتی ہے جہاں اس کی ٹینی سے وہ ٹوٹتا ہے تو جب وہ حصہ کھل جاتا ہے ایک طرح سے تو پھر کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے باقی سارا چھلکا اتارنا اس لئے عام طور پر لوگ مالٹے کو کاٹتے وہ کیا کرتے ہیں اگر سارا نام بھی کاٹیں تو سب سے پہلے کون سا حصہ کاٹتے ہیں اوپر سے اس کو کاٹ دیتے ہیں جو اس کی جڑ بنیاد ہے اسی طرح کیلہ جو ہے اس کو بھی آپ چھیلتے ہیں کس طرح اس کی جو جڑ بنیاد ہے جڑ بنیاد اگر کسی چیز کی کٹ جائے تو بس وہ آسان ہو جاتا ہے گئی وہ چیز تو وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے سحت لیکن یہاں کیا مراد ہے حرام مال حرام مطلق جو رشوت سود چوری خیانت پر مبنی اور حرام مال کو سحت کہا بھی اس لیے گیا کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی جیسے حدیث میں آتا ہے نا ابن مسود کی روایت ہے کہ جو حرام مال کمانے والا ہے اگر وہ اس مال کو خود پہ خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی حرام مال کما کے انسان خود پہ خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی اگر کسی کو دے یعنی صدقہ کرے قبول نہیں ہوتا سواب ہی نہیں اس میں فائدہ ہی کچھ نہیں اور اگر پیچھے چھوڑ جائے وارثوں کے لیے تو جہنم کا توشہ ہے کیا تین چیزیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ حرام مال اس میں برکت نہیں ہوتی کوئی فائدہ نہیں جڑ کٹا ہے یعنی بظاہر وہ مال ہے لیکن اس کے اندر فائدہ کچھ نہیں بظاہر وقتی فائدے کے لیے دنیا میں اگر انسان اس کو خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پورا ہی نہیں پڑتا برکت ہی کوئی نہیں کسی کو دیتا ہے سواب ہی کوئی نہیں کسی چوری کر کے مال کسی اور کو لا دیا یا سود کا مال کسی پہ خرچ کیا تو کوئی سواب نہیں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کو اور اگر چھوڑ گیا پیچھے یعنی اولاد کے لیے چھوڑ گیا یا وارثوں کے لیے چھوڑ گیا اب وارث تو مزے اڑائیں گے لیکن اس کے لیے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے آگ ہے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو اکالون لسحت یہ صفت بتائی جا رہی ہے منافقین کی کہ جن کے دل اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے وہ اللہ پر توقع نہیں کرتے جن کے دل اللہ نے پاک نہیں کیے دل نے اسے منافقت نہیں نکلی تو ان کو حرام باتوں یعنی جھوٹ کے ساتھ ساتھ حرام غزہ یا حرام مال سے بھی بڑی دلچسپی ہوتی ان کی نظر حلال کی بجائے کس پر ہے حرام پر اکالون لسحت خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو صحت کہا ہے رشوت کیا ہوتی اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے حاکم کو جو مال پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل رشوت کہلاتا ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں برائبری تو صحت سے مراد عام طور پر کیا معنی ہے حرام مال اور خاص طور پر رشوت یعنی رشوت جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کے لیے دی جائے یعنی وہ مال جو ناحق کو حق بنانے کے لیے دیا جائے ان کے علماء رشوت لیتے تھے علماء یہود بہت رشوت لینے والے تھے کیا کیا کرتے تھے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق دین بدل کے لوگوں کی پسند کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے ان کے حق میں فیصلہ دے کے خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے ایسا دین پیش کرتے جس سے لوگ راضی رہیں نراض کوئی نہ ہو اسی طرح فیصلہ کرتے وقت لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیتے تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اکالون لسحط بہت رشوت کھانے والے ہیں اور خاص طور پر رشوت کا معنی اس لیے بھی کہ ایک تو حدیث اس کو سپورٹ کرتی یعنی اب سحط کا لفظ جب ہوگا تو سحط سے مراد مال حرام ہے ہر حرام مال سحط ہے لیکن یہاں اس آیت میں اس کانٹیکس میں خاص طور پر رشوت مراد ہے کیونکہ آگے آیت اس کو واضح کر دے گی فَإِن جَعُوكَ پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس کون یہود فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان حکم کون سا فیصلہ ہوتا ہے فتوہ بھی فیصلہ ہوتا ہے حکم بھی فیصلہ ہوتا ہے فرق بتائیے پیچھے میں بتا چکی ہوں آپ کو مفتی اور حاکم کا فرق بتائیے حاکم فیصلہ بھی کرتا ہے اور اس کے امپلیمنٹ بھی کراتا ہے یعنی اس کے پاس قوتِ نافضہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن مفتی جو ہے وہ کیا کرتا ہے صرف فیصلہ بتاتا ہے اس کے پاس قوتِ نافضہ نہیں ہوتی قوتِ نافضہ سے کیا مراد ہے یعنی وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرا سکتا اس کا کام ہے صرف بتانا جواب دینا لیکن حاکمِ وقت جو ہوتا ہے ایک جج ہے مثلا تو وہ صرف فیصلہ نہیں دیتا بلکہ اس کے بعد کسی کے حق یا خلاف کوئی فیصلہ جاتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرواتا ہے تو یہاں فحکم ہے فتوہ نہیں ہے فحکم بینہم تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان او آردانہم یا عراز برتی ہے ان سے نہ فیصلہ کیجئے یعنی آپ کو چوائز دی جا رہی ہے وَإِنْتُوْ عَرِدَانْهُمْ اور اگر آپ ان سے عراز برتے ہیں عراز کس کو کہتے ہیں بے اتنائی برتنا یعنی نہ توجہ کرنا فَلَيَّدُ الرُّوْكَ شَيْعَا تو ہرگز نہ نقصان دے سکیں گے آپ کو کچھ بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں یعنی پہلے تو آپ کو اختیار دیا گیا چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں لیکن اگر آپ کرنے کو اختیار کریں تو کیسے فیصلہ کریں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ قسط کیا ہوتا ہے انصاف عدل اور عدل کیا ہوتا ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا یعنی پھر نہ کسی کی محبت انسان کو صحیح فیصلے سے روکے اور نہ کسی کا بغض کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے تو کیا انجام ہوگا انصاف کرنے والوں کا قیامت کے دن انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں آتا ہے کہ سات لوگ عرشِ الٰہی کے سائے تلے ہوں گی اور ان میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے حاکمِ عادل عادل کرنے والا انصاف کرنے والا حاکم اگر حقدار اپنا حق لینے کے لیے کسی کو مال دے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر کوئی مال دیتا ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں پھر دینے والے پر الزام نہیں آئے گا لیکن عام حالات میں ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے کوئی بھی مال دینا وہ ناجائز ہے یعنی اگر کسی کو پر ظلم ہوئے اس کی جان کو خطرہ ہوئے بہرہ یہ علماء کے آرہا ہے تو انسان جتنا بچ سکے ایسی چیزوں سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ اخلاق کے منافع ہیں کیونکہ